بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں ہوں ران عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آئی 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 آسسٹن آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ بی ایس پروگرام جو ہیں فور ائر اس کا کیش ایڈول ہے کونسٹس ٹوڈین اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور فیس ٹیک کیا ہے سبجیکٹ کتنے ہیں اور ایک سمیسٹر میں کتنے سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے اور وہ اردو میڈیوم ہوں گے یا انگلیش میڈیوم ہوں گے یہ س اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب لازمی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بی ایس پاکستان سٹیڈیز فور ائر پروگرام اور بی ایس کتنے کروا رہی ہو پر نئیورسٹی اور کون کون سبجیکٹ میں کروا رہی ہے یہ تفصیل کے ساتھ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا یہاں پہ صرف آپ کو یہ میں آپ آج بتا دیتا ہوں کہ بی ایس فور ائر جو ہے اس کے سبجیکٹ کتنے ہیں فیس کیا ہے کیا چیز ہے یہ ساری تفصیل آپ کو بتا دوں گا اور الیجیبل کون کون سی سٹوڈینٹ ہے یہاں پہ تو کس کس چیز میں بی ایس کروا رہی ہے وہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں سارا کچھ ڈسکس کرنا تھوڑا سا صحیح نہیں ہوتا سمجھ نہیں آتا بہت ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہے پھر سٹوڈنٹ سکپ کر جاتا ہے تو پی ایس پاکستان سٹیڈیز فور ائر پروگرام جس طرح سے ہے یہاں پہ تو اس کے جو ہیں چار سالہ پروگرام ہے یہ اور آٹھ سمسٹر اس کے ہوتے ہیں اور آٹھ سمسٹر اس کے ہوتے ہیں تو الیجیبیلٹی کے حساب سے اگر بات کریں تھے کینڈیڈیٹ ہے بھی انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے اس کے پاس انٹرمیڈیٹ ہونے چاہیے اور سیکنڈ ڈویزن اس کو کیوں ہونی چاہیے تو وہ اس میں اڈمیشن لے سکتا ہے تو آپ کی ایف اے ہونے چاہیے اور آپ جو ہے اس میں اڈمیشن لے سکتے ہیں اور اسی طرح سے سمسٹر وائز جو ہیں سبجیکٹ ہیں یہ دیکھیں یہ پہلا سمسٹر اسی طرح سے دوسرا تیسرا چوتھا یہ ساری تفصیل یہاں پہ دی گئی ہے کورٹ دیئے گئے ہیں اور کتابوں کے نام یعنی کے کورس ٹائٹل یہاں پہ دیئے گئے ہیں پراس پرکٹر جو ہے لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو اچھے سے سٹڈی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تفصیلات پڑھ سکتے ہیں اور میں شارٹ شارٹ جو ہے آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ کیا تفصیلات ہیں اب اس طرح سے پانچوں سمسٹر چھ ماں ساتھ ماں اور آٹھ ماں یہ تفصیل یہاں پہ ساری لکھی ہوئی ہے کوڈز اور سبجیکٹ کے نام کے ساتھ اب بات کر لیتے ہیں کہ فیس اس کی کتنی ہے فیس جو ہے فرس ٹیم اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو ریزلسیشن فیس پانچ سو پچاس ایڈمیشن فیس گیارہ سو ٹکنوجی فیس پانچ سو پچاس اور پر تری کارٹ آور جو سبجیکٹ کی فیس ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے سمسٹر میں پانچ یا چھ سبجیکٹ ہوتے ہیں اور پہلے سمسٹر میں چھ سبجیکٹ ہوتے ہیں تو اس طرح سے تیرہ سو تیرہ ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے جو ہے وہ فیس بنتی ہے ایک کی یعنی کہ دو ہزار تین سو دس روپے ایک کورس کی جو ہے فیس ہے تو فرسٹ سمسٹر میں جو ہیں چھے کوسس ہیں تیرہ ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے بنتے ہیں اس طرح ٹوٹل آپ کی فیس بن جاتی ہے پس سمسٹر کی ایڈمیشن فیس سمیت چھ سولہ ہزار ساٹھ روپے اگر آپ لام اکبار اپنیونسٹری کے پہلے سے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ فیس ادانہ کریں وہاں پہ اپنا پرانا ریجسٹریشن نمبر لکھتے ہیں اور آپ کے پانچ سو پچاس لیس ہو جائیں گے ادروائز جو ہے آپ کی فیس ٹوٹل بنے گی اگر آپ فیس ٹیم ایڈمیشن لے رہے ہیں تو سولہ ہزار ساٹھ روپے آپ کی فیس بنتی ہے تو آپ آن لائن اپلائی کریں اور جو ہے چلاون فارم جنرلیٹ ہوگا اس کو پی کریں ایزی پیسہ یا جیز کیش کے ذریعے اور بینک کے ذریعے بھی آپ اس کو جو ہے پی کر سکتے ہیں امید ہے یہاں پہ جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بی ایس فوریر پروگرام جو ہے اس کی فیس کیا ہے سبجیکٹ جو ہیں وہ کتنے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو میں بتا چکا ہوں اور بی ایس پروگرام کون کون سے لانچ کیے ہیں اپنی ایورسٹی ہیں وہ ایک الگ ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا اور جو جرے یہ چینل کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا سینکو فار واجنگ اللہ حافظ